موسیقی تھے ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور کوئی دوست ہے باپ بھی نہیں تھے یا ایسا معاملہ تھا کہ رشتدار شدید مخالف ہیں وہ ہم سے ملتے نہیں ہیں یا کوئی دوست تھے پر وہ اچھے نہیں تھے ہم اس چیز پر تو عمل نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں دیکھیں آتیس مبارکہ میں ایسی سات چیزیں آئی ہیں سیون چیزیں آئی ہیں جو ماں باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ ماں باپ کے لئے کر سکتے ہیں ان میں سے ایک چیز میں نے آپ کو کل بتائی تھی وہ سات چیزوں کے میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں وہ ساتوں چیزوں میں سے جو آپ کر سکے آپ کر لیں مثال کے طور پر ایک ہے ان کے لئے دعا مغفرت کر ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد دعا کرنا کہ اللہ عز و جل ان کے گناہوں کو بخش دے ان کے درجات کو بلند فرمائے برزخ کے تمام معاملات ان پر آسان ہو آخرت کے تمام معاملات ان پر آسان ہو ان کے لئے دعا مغفرت کرنا نمبر دو ان کے لئے کوئی نیک کام کر کے انہیں عیسال کرتے رہنا کوئی بھی نیک کام ہو سکتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی مالی ہی نیک کام ہو وہ آپ کوئی اللہ کا ذکر کر کے بھی انہیں عیسال کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سواب فلاں کو پہنچا دے آپ کو بھی مل جاتا ہے ان کو بھی مل جاتا ہے کوئی مالی نیک کام بھی ہو سکتا ہے قربانی میں کوئی حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک حصہ قربانی کا اپنی ماں کے لیے اور ایک حصہ اپنے باپ کے لیے کر دیا ٹھیک ہے یہ حسب استطاعت ہے تیسری چیز جو میں نے آپ کو اکل بتائی تھی کہ ان کے جو قریبی ہیں ان کے جو احباب ہیں ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے قرابتدار ہیں ان کی عزت و اکرام سے پیش آنا ان کے ساتھ ان کی تقریم کرنا اور اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کام کہ آپ ان کی کوئی مدد کر سکے ان کے دوست احباب کی ان کے رشتہ داروں کی حضب استطاعت ٹھیک ہے یہ دو کام بھی ہو گئے اچھا اسی طرح اگر انہوں نے کوئی قرضہ لیا تھا تو اس قرضے کا ادا کرنا اسی طرح اگر ان کے پاس کوئی امانت تھی تو اس امانت کا لٹا دینا اسی طرح انہوں نے اگر کوئی وسیعت چھوڑی تھی تو اس وسیعت کا نفاس کرنا یہ چھے کام ہو گئے اور آخری کام یہ بھی کھے جب آپ کو ہو سکے آپ ان کی قبر پر ان کی زیارت کریں جا کر اچھا بعض معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ ان کے قبر پر جا کر ان کی زیارت نہیں کر پاتے تو وہ کسی اور ملک میں دفن ہے اس ملک میں اب آپ جا نہیں سکتے تو آپ جہاں ہیں وہی سے دعا کرتے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی لائف آپ کو بتائی تھی کہ کہاں کون کون دفن ہے ہم وہاں جا بھی نہیں سکتے اب ہمارے دادا ہیں وہ حیدرباد دکن میں دفن ہے اور ہمارے جو پردادا ہیں وہ اورنگباد میں دفن ہے اب اسی طرح ہمارے والد صاحب عرب میں دفن ہے ہماری دادی وہ بھی عرب میں دفن ہے ہماری نانی جو ہیں نانا جو ہیں وہ پاکستان میں دفن ہے اب دیکھیں نا مختلف لوگ مختلف ممالک میں بعض ممالک میں ہم جا سکتے ہیں بعض میں ہم نہیں جا سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم جہاں ہوتے ہیں وہی سے ان کے لئے دعا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بہتری کرے آمین اچھا ان کے جو آباؤ اجداد تھے وہ کتنے ملتان میں دفن ہیں وہ تو اورنگ زیب کی زمانے میں اورنگ آباد جب اس نے بنایا تھا تب ملتان سے آئے تھے اب ملتان میں کون کان کان دفن ہے ہمیں دونی خبر لیکن ہم دعا کر دیتے ہیں سب کے لئے تو بارال اللہ سبحانہ وتعالی بہتری کرے آپ جہاں ہوں وہاں سے دعا کر دیں اور اگر قبر پر جا سکتے تو وہاں پر بھی جا سکتے ہیں بارال السلام علیکم ورحمت اللہ اور اگر آپ کو اجازتا ہے اگر آپ کو اجازتا ہے اور اگر آپ کو اجازتا ہے سید ساد قدری